تو چلی آج جانتا ہے کہ دن بر ایسی چلانے کے کیا کیا نقصان ہوتا ہے نمبر دو خالی پر نیم کے پتے کھانے کے کیا فائدہ ہوتا ہے نمبر تین کس ویٹامین کی کمی سے پیروں میں دد ہوتا ہے نمبر چار پوسوں میں بال جھڑنے کے سمجھ سے کیوں ہوتی ہے نمبر پاچ کون سا ویان بہتر ہے سائیکلنگ یا فی پیدل چلنا نمبر چھے پیٹ کی چربی گھٹانے کے لیے کون سے بیچ کھانے چاہیے نمبر ساتھ ویٹامین بی ٹوائل کی کمی کو کیسے پورا کر سکتے ہیں تو جانتا ہے پہلے نمبر ایک دن بر ایسی چلانے کے کیا کیا نقصان ہوتا ہے تصل ایئر کنڈیشن کا استعمال کرنے سے نیکے والا آپ کی صحت بلکہ آپ کی تچھا کو بھی نقصان پہوچ سکتا ہے اس لئے آپ کو گھر کو تھنڈا رکھنے کے لیے ایسی کی جگہ پراکتک طریقوں کا استعمال کرنا چاہیے ایسی کے سائٹ فیکٹ کے بارے میں جاننے کے بعد آپ خود پر خود اس کا استعمال کم کر دیں گے جیسے نمبر ایک استعمال کی بیماری ایسی کی وجہ سے استعمال جیسے گمبیر اور جان لیا بیماری ہونے کی زمباب میں کافی حد تک بڑھ سکتی ہے اگر آپ استعمال کے سکار ہے تو آپ کو لمبے سمجھ تک ایسی میں رہنے سے بچنا چاہیے نمبر دو ڈی ہائیڈیشن کی سمجھتا ہے لگاتا لمبے سمجھ تک ایسی میں بیٹھنے سے ڈی ہائیڈیشن بھی ہو سکتا ہے اور گرمیوں میں اس سمجھتے سے خود کو بچانا بہت جروری ہے نمبر تین سنکمنا کا خطرہ لمبے سمجھ تک ائر کنڈیشن میں بیٹھنے سے سنکمنا کا خطرہ بڑھ سکتا ہے نمبر چاہ چکر آنا یافی صردہ ہونا ہم آپ کو بتا دے کہ ایسی کی وجہ سے آپ کو چکر آنا ایسی کی ہوا آپ کی تچا کی صحت کو بھی نقصان پہچا سکتی ہے دراصل لمبے سمجھ تک ائر کنڈیشن میں بیٹھنے سے تچا روک ہی ہو سکتی ہے اب ہم آپ کو بتاتا ہے نمبر دو خالی پیٹ نیم کے پتے خانے کے کیا فائدہ ہوتا ہے جیسے نمبر ایک بلش یوگر کنٹول خراب لائپ اسٹائل کے اقارم بھارت میں لگاتا ڈائیبیڈیش کے مریضوں کی سنکھیں بڑھ لائی ہے حالانکہ لوگ ابھی بھی گھرے لیو نقصوں پر وصوات کرتے ہیں انہی گھرے لیو نقصوں میں سے ایک ہے نیم کے پتوں کو صبح کھالی پیٹھ کھانا ایسا کرنے سے بلش یوگر کو کنٹول کرنے میں مدد ملتی ہے نمبر دو خون صاف رکھنا نیم میں ایسے اوشیدرگن ہوتا ہے جو شریک کے رد کو پوری طرح سے صاف کر دیتا ہے یا خون میں سے ٹوکسن کو باہر نکال کر بلڈ کو ڈیکارڈ کر دیتا ہے جب آپ کا خون صاف رہے گا تو آپ کو کوئی بیماری نہیں ہوگی نمبر تین پیٹھ کے لیے فائدہ بند نیم صرف ہماری تچہ کے لیے نہیں بلکہ پیٹھ کے لیے بھی بہت فائدہ بند مانا جاتا ہے اس میں موجود گون ایسے ایٹی میں بہت اوپی یوگی ہوتا ہے اور صبح کھالی پیٹھ پانی میں نیم کی پتیاں اُبال کر پینے سے ایسے ایٹی اور پیٹھ درد سب دور ہو جاتا ہے نمبر چار ایمینٹی بڑھانے میں فائدہ بند نیم کی پتیوں میں انہیک پرکار کے ویٹامین منلس اور انٹی اکسٹینٹ ہوتا ہے جو ہماری ایمینٹی کو بوشٹ کرنے میں مدد کرتا ہے کیون اتنا ہی نہیں سردی جکھام جیسی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اس کا پریوک کیا جاتا ہے اب ہم آپ کو بتاتا ہے نمبر تین کس ویٹامین کی کمی سے پیروں میں درد ہوتا ہے جیسے نمبر ایک ویٹامین دی کی کمی سے پیروں میں درد ہونے کے پیچھے ویٹامین دی کی کمی بھی ہو سکتی ہے اس کے قرارنے صرف آپ کے پیروں میں درد کی پریشانی ہوتی ہے بلکہ یہ ہے ماس پیسیو میں درد کا قرارن بھی بنتا ہے شریح میں ویٹامین دی کی پورتی کے لیے آپ کچھ ہیلدی چیزیں جیسے انڈے کی جردی دودھ اتیاری کا سیون کر سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ سمیر ہو جانا دودھ میں بیٹنا بھی آپ کے لیے ہیلدی ہو سکتا ہے نمبر دو ویٹامین بی ٹویل کی کمی شریح میں ویٹامین بی ٹویل کی کمی کے قارن بھی پیروں میں درد کی پریشانی ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے لارد رد خوشی کا اور نرف سسٹم کے قادر بھی پرباویت ہو سکتے ہیں شریح میں ویٹامین بی ٹویل کی پورتی کے لیے آپ کچھ ہیلدی چیزیں جیسے سیلمن فیس ریڈ میٹ بادام کا دودھ دہی انڈے اتیاری کا سیون کر سکتے ہیں تو چلیے اب ہم آپ کو بتاتا ہے نمبر چار پوشوں میں بال جھڑنے کی سمسیے کیوں ہوتی ہے دوسرے بالوں کا پتلا ہونا یا پھر جھڑنے کی سمسیے آج کل عام ہو گئی ہے اس کے کئی کارن ہو سکتا ہے اس لئے آپ کو سب سے پہلے بالوں کے جھڑنے کا کارن پتا لگانا چاہیے صحیح ٹیٹمنٹ اور کچھ عادتیں بدل کر بالوں کا جھڑنا روکا جا سکتا ہے جیسے نمبر ایک پوشٹک آہر کی کمی پوشن کی کمی بالوں کے جھڑنے کے سب سے عام کارنوں میں سے ایک ہے اس لئے ہیلڈی ڈائیٹ بہت جرودی ہے ہیلڈی ڈائیٹ بالوں کو مضبوط بناتی ہے اور جھڑنے سے رکھتی ہے بالوں کو ہیلڈی بنانے اور جھڑنے سے بچانے کے لئے ڈائیٹ میں روجانہ انکوریت اناج شامل کریں سپاورڈ میں امیونو ایسیڈ ہوتا ہے جو بالوں کے لئے بہت فائدہ بند ہے ڈیلی ڈائیٹ میں فروٹ سلات پتے دہ ہی سبجیاں سابوت اناج اور دہی کو شامل کریں نمبر دو تناب لینا بال جھڑنے کی وجہ اور بالوں کی سمسیہ کا ایک بڑا کارن تناب لینا ہوتا ہے آج کے دور میں بڑھتے ہیں کمپیٹیشن میں تناب سے بچنا مشکل ہے اس کا اثر ہمارے شہردیک اور مانزک سواستے کے علاوہ بالوں پر بھی پڑھتا ہے یوگ اور بریتھنگ ایکسوسائز سے تناب کو کم کیا جا سکتا ہے نمبر تین تھائیڈائٹ ہونے پر تھائیڈائٹ ان بیلنس سے بال تیجی سے جھڑنے لگتے ہیں یہ ہے بالوں کے سٹکچر کو بھی پربابیت کر سکتا ہے تھائیڈائٹ ان بیلنس ہونے پر ڈاکٹر سے ملے اور اس کا علاج کر آئے تھائیڈائٹ کے صحیح ٹیٹمنٹ سے بالوں کا جھڑنا رک جائے گا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں نمبر پاچ کون سا ویام بہتر ہے سائیکل کرنا یا فی پیدل چلنا جسے لگ بھگ کوئی بھی کر سکتا ہے یا جوڑوں پر کومل ہوتا ہے اور اس کے لئے جوتوں کے لئے آرامدہ جوڑوں کے علاوہ کسی ویشیس اپکرن کے وشکتہ نہیں ہوتی ہے بہاڑ ٹیلنا آپ کے دماغ کو صاف کرنے اور پرگتی سے جھوڑنے کا ایک تاجہ طریقہ ہو سکتا ہے جس سے تناب کم ہوتا ہے اور منٹر ہیلتھ میں صدھار ہوتا ہے یہ ایک سوشل ایکٹیویٹی بھی ہے جسے دوستوں پریواروں یا پھر پالدو جاندوروں کے ساتھ ملکر کیا جا سکتا ہے جس سے ایکٹیویٹی رہتے ہوئے بھی اب بندھن باننے کا ایک شاندہ طریقہ بن جاتا ہے اس کے علاوہ سائیکلنگ یا گتیشیل ویام ہے جو کی کئی مسلس گروپ کو شامل کرتا ہے اور ایک کارڈیو ویسکولر کسرک پردان کرتا ہے ان لوگوں کے لئے وشیس گروپ سے فائدہ بند ہے جو اپنی کارڈیو فٹنس اور شہن شکتی میں صدھار کرنا چاہتا ہے سائیکل چلانے سے آپ پیدت چلنے کی دلنا میں ادھک تیجی سے ادھک دوری کر سکتا ہے جو اسے یاترہ کرنے یا نئے چھیتروں کی خوش کے لئے ایک کشل ویکل بناتا ہے سائیکل چلانے کی کم پربھاوی والی پرگتی بھی آپ کے جوڑوں پر تناب کو کم کرتی ہے جو گھٹنے یا کولے کی سمسیا والے عبیقتیوں کے لئے فائدہ بند ہو سکتی ہے اب ہم آپ کو بتاتا ہے نمبر اچھے پیٹ کی چلوی گھٹانے کے لئے کون سے بیچ کھانے چاہیے جیسے کی نمبر ایک قردو کے بیچ قردو کے بیچ پروٹی فائبر اور ہیلدی فیٹ سے بھرپور ہوتا ہے جو وجن گھٹانے میں مدد کر سکتے ہیں انہیں آپ سنیکس کے روپ میں بھی کھا سکتے ہیں یا پھر سالاغ اور سوپ میں بھی ملا سکتے ہیں یہ ہے بیچ نیکیول آپ کے پاچن کو سدھاتا ہے بلکہ لمبے سمبے تک پیٹ بھارا رکھ سکتے ہیں جس سے بھوک کم لگتی ہے جس سے آپ ہیلدی رہتے ہیں اور وجن گھٹانے میں مدد ملتی ہے نمبر دو سورج مکھی کے بیچ سورج مکھی کے بیچ میں بیٹامین ای مینگنیشیم اور سیلینیم ہوتے ہیں جو میٹابولیجم کو بڑھاتے ہیں اور وجن کم کرنے میں مدد کرتے ہیں انہیں سنیکس کے روپ میں یا فیس سلات میں ملا کر بھی کھا سکتا ہے یہ ہے بیچ پوشن سے بھرپور ہوتا ہے اور آپ کے سواستے کو بہتر بناتا ہے نمبر تین تلسی کے بیچ تلسی کے بیچ کو سبجہ کے بیچ بھی کہا جاتا ہے یہ بیچ فائیور سے بھرپور ہوتا ہے اور وجن کم کرنے میں مدد کرتا ہے انہیں پانی میں بھگو کر پیا جا سکتا ہے یا کسی پینے والی چیز میں ملا سکتا ہے ان بیچوں کو اپنی ڈائٹ میں شامل کرے اور جلدی ہی آپ کو اس کا اثر دکھنے لگے گا صحیح پوشن اور روزانہ ویام سے آپ ہیلتی اور فٹ رہ سکتے ہیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں نمبر ساتھ بیٹامین بی ٹویل کی کمی کو کیسے پورا کر سکتے ہیں جیسے نمبر ایک دودھ اور ڈیری پرڈکٹ بھلی ہی آپ شاکاری اور پھر بھی آپ دودھ اور ڈیری پرڈکٹ کا سیون کر سکتے ہیں دودھ دہی پنی اور مکھن جیسی ڈیری پرڈکٹ بیٹامین بی ٹویل کے اچھے سوس ہے نمبر دو سویا پرڈکٹ سویا بین ٹیفو ٹمہے اور ایڈ ماں میں جیسے سویا پرڈکٹ بیٹامین بی ٹویل سے بھرپور ہوتا ہے اس میں پروٹین اور انہیں اوشک پوسر تک بھی پچھور ماترہ میں ہوتا ہے نمبر تین آناچ اوٹس براؤن ڈائز اور کنوہ جیسے آناچ کو اکثر بیٹامین بی ٹویل سے رچ کیا جاتا ہے یہ شاکہریوں کے لیے بیٹامین بی ٹویل کا ایک اچھا سوس ہو سکتا ہے نمبر چار بیٹامین بی ٹویل کی سپلیمنٹ یادی آپ کو اپنی ڈائیٹ سے پریاب بیٹامین بی ٹویل نہیں مل رہا تو آپ بیٹامین بی ٹویل سپلیمنٹ لے سکتا ہے بیوین پرکار کے بیٹامین بی ٹویل سپلیمنٹ اپلپد ہے اس لیے اپنے لیے سب سے اچھا سپلیمنٹ چننے کے لیے اپنے ڈاکٹر سے بات کریں